وہ ثابت کرتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کر کے دکھا رہیتی ہے کیونکہ ہم بہت دفعہ زنگی گزارتی ہوئے کہتے اور ہیں کرتے ہو رہے ہیں دیکھنا ہمارے مسیح نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے اور آج یہی کنمہ ان دو باتوں کے زیادہ سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمارے مسیح کی محبت ہمارے لیے ہے اور اس نے نمونہ دیا کہ جو کہتی ہو وہ کر کے دکھاؤ اس نے جب یہ دعا اپنے دشنوں کے لیے کی ہے تو اس کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے عمل کر کے دکھا دیا اپنی زندگی میں آج ان دو باتوں کو دیکھیں کہ جب میں اور آپ مسیح خدا ان کے دکھوں کو دیکھتے ہیں ایک بات یہاں ایک بات مشہ یاد رکھیں کہ آج کا دن یہ ہم یاد کرتی ہیں اس یاد کرنے میں ایک بات یاد رکھیں کہ آج ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ مسیح خدا ان صلی پر ہے یہ بات یاد رکھیں دو واقعات وہی ہیں باتیں وہی ہیں سارا کچھ وہی ہے لیکن مسیح خدا ان جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر وہ تمام باتیں چھپ گئی اور مسیح خدا ان کا جی اٹھنا سب سے نمائن ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے آگے کام ہو گیا جیسے ایک سے یہ مثال دے جاتی ہے کہ ہمارے جو اولاد ہمارے سامنے آتی ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے مار کے لیے وقت بہت بڑا ہوتا ہے جو بچے زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ مشکل وقت بھی خوشی بن جاتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کوئی مار روتی نہیں کوئی مار چلاتی نہیں کہ مجھے اس وقت جو ہے بہت ہی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا بلکہ وہ خوشی کرتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا یہ بچہ زندہ ہے لیکن جو بچہ مرا ہوتا ہے ماں اس کو یاد کر روتی ہے یہی فرق آج ہمارے لیے ہے اگر میں اور آپ یہ سمجھ نہیں ہے کہ مسید جیو تھا تو پھر ان دنوں کو یاد تو کرنا ہے لیکن خوشی کے ساتھ یاد تو کرنا ہے خوشی کے ساتھ لیکن اگر ہم افسوس کے ساتھ کرتی ہیں دکھ کے ساتھ کرتی ہیں تو یہ علامت ہے کہ مسیح ابھی مرا ہوا ہے اور اگر اسے زندہ سمجھتے ہیں تو کبھی اس بات کو نہ دیکھیں اور آج یہی چالنے کے باتیں ہیں اس کلمے کے والے سے دو باتیں یہاں سامنے آتی ہیں ان دو باتوں کو دیکھیں سمجھیں کہ مسیح نے جب یہ الفاظ عدا کیے انہیں کہنے کا یہی مطلب تھا کہ میں اور آپ اس بات کو دیکھ سکیں کہ میرے مسیح نے جب زندگی بسر کی تو اس نے لوگوں کی کمزوریوں کے باوجود ان کے لئے دعا کی آج میں اور آپ اپنے بہن بھائیوں کے لئے اپنے جو ہمارے نیچے ہیں جن رو ہمارے زیر سایہ کام کرتی ہیں جو ہم سے کم تر ہیں کیا ان کی کمزوریوں کو گلے لگاتی ہیں اور ان کے لئے خدا سے دعا کرتی ہیں کہ یہ بے سمجھ ہے یہ جانتی ہوئے بھی غلط کر جاتی ہیں انہیں معاف کر کیا میں اور آپ اپنے بہن بھائیوں کے لئے دعا کرتی ہیں تو پھر کیا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں تو کیا ثابت کرتی ہیں اپنی زبان سے ہم کہتے ہیں میں اس کا فرزان ہوں اور جب عمل ہوتا ہے تو پتا چال جاتا ہے کہ کتنا فرزان ہے خدا جس نے آسمان چھوڑ دیا اور زمین کے طرف آ گیا کیا ہم جب خدا کی ہوتی ہوئے کہتی ہیں تو کیا اپنے درجے کو چھوڑ کر انہیں گلے لگانے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں کیا ہم ثابت کرتی ہیں اگر نہیں کرتی تو یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے آئیے اس کلمے کے لئے خدا کا شکر ادا کریں خاری 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 موسیقا موسیقا ناظت مصوم ناصری اردار دیکھئے اور کلوری کا راستہ اور کلوری کا راستہ ناظت مصوم ناصری اردار دیکھئے موسیقی اے باپن کو ماب کر یہ جانتے نہیں اے باپن کو ماب کر یہ جانتے نہیں بشمن سے اس کے کارکی مفتار دیکھئے بشمن سے اس کے کارکی مفتار دیکھئے اور کلوری کا راستہ اور کلوری کا راستہ ناظت مصوم ناصری اردار دیکھئے ناظت مصوم ناصری اردار دیکھئے ایک اور بیٹی ہے جو کہ گیت گانا چاہتی ہے اس کے بعد موقع ہے انیلا آمر وہ بھی سامنے آئے اور اپنا گیت پیش کرے موسیقی موسیقی